پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابا رازم نے ایک اور عزاز اپنے نام کر لیا ہے آئی سی سی کی طرف سے جاری کردہ ڈیٹا کے مطابق آئی سی سی کی دو ہزار بائیس سے لے کر دو ہزار تئیس کے درمیان جاری منز کرکٹ ورلڈ کپ سپر لیگ کے اب تک بارہ میچز بابا رازم نے کھیل کے عالمی کرکٹ میں سب سے زیادہ نو سو دو رنز بنا رکھے ہیں بابا رازم نے بارہ ونڈے میچز کی بارہ ایننگز میں دو مرتبہ ناٹ اوٹ رہتے ہوئے نو سو دو رنز سکور کی ہیں اور اس وقت عالمی کرکٹ میں اب تک جو آئی سی سی منز کرکٹ ورلڈ کپ سپر لیگ جس کے ونڈو دو ہزار بائیس سے لے کر دو ہزار تئیس کے درمیان کھیلی جاری ہے اس میں بابا رازم ٹاپ پر موجود ہیں بابا رازم کا ہائیسٹ جو سکور ہائے ان نو سو دو رنز میں وہ ایک سو اٹھاون ہے جو انہوں نے انگلنڈ کے خلاف سکور کیا تھا جبکہ بابا رازم کی ایوریج بھی سب سے زیادہ نوے رنز کی ہے اور اب تک بابا رازم نے اس میں دلچسپ چیز یہ ہے کہ جو سٹرائک ریٹ بابا رکر رہا ہے وہ بھی ایک سو چار رنز رہا ہے بابا رازم نے آٹھ سو باسٹھ گیندوں کا اب تک سامنا کیا ہے اور نو سو دو رنز سکور کی ہیں جو ان کا سٹرائک ریٹ ایک سو چار بنتا ہے اور ایک اور چیز جو بابا رازم کے عزاز پر ہے جو کہ اب تک کسی اور بلے باز کو یہ حاصل نہیں ہو سکی ہے آئی سی سی ورلڈ کپ سوپر لیگ کے اندر بابا رازم نے پانچ سنچریاں سکور کر رکھی ہیں جبکہ اگر تین سنچریوں والا کوئی بیٹسمن بابا رازم کے بعد کوئی ہے تو وہ آرلینڈ کے پال سٹرلنگ ہیں اور ان کے ساتھ افغانستان کے گورباز ہیں رحمان اللہ گورباز جنہوں نے تین تین سنچریاں سکور کر رکھی ہیں بابا رازم نے پانچ سنچریاں سکور کر رکھی ہیں جبکہ تین بابا رازم کی ففٹیز ہیں البتہ ایک ڈک بھی بابا رازم کے خاتے میں ہے جہاں وہ صفر پر آؤٹ ہوئے تھے اور بابا رازم نے اب تک آئی سی سی ورلڈ کپ سوپر لیگ کے اندر سو چوکے لگائے ہیں اور وہ چوکے لگانے والے بھی سب سے زیادہ چوکے لگانے والے بھی بلے باز ہیں جبکہ چھکوں میں ان سے زیادہ اور بھی بیٹسمن آگے نکل چکے ہیں البتہ بابا رازم کا جو چھکوں کی تعداد ہے وہ گیارہ ہے سو پاکستانی کپتان بابا رازم جن کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو یہ ہمیشہ سے اعتراض رہا کہ وہ جو آئی سی سی کی انٹرنیشنل لیگ جو ہوتی ہیں جو کہ اس وقت دوہزار بائیس سے لے کر دوہزار تئیس کے درمیان یہ ورلڈ کپ سوپر لیگ چل رہی ہے اور اس کو آئی سی سی منز کرکٹ ورلڈ کپ سوپر لیگ کا نام دے رکھا ہے اس کے اندر جو بھی ونڈے میچز کھیلے جاتے ہیں اس حساب سے ان ٹیموں کی ریٹنگ جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے ایک اور دلچسپ چیز یہ ہے کہ اس آئی سی سی سوپر لیگ ورلڈ کپ لیگ جو اس وقت جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اس کی جو ونڈو ہے اس کا اب دوہزار بائیس چل رہا ہے آخری سال اس کا آگلہ سال ہوگا اس میں کیونکہ زیادہ ٹیموں کو ونڈے میچز کھیلنے کو نہیں ملے ہیں کچھ سری لنکا اور بنگلہ دیش کے کھلاڑی ہیں جبکہ آئرلینڈ کے پلیئرز بھی ہیں بنگلہ دیش کے کھلاڑیوں کو اٹھارہ میچز مل چکے ہیں اب تک آئرلینڈ کے بھی کرکٹرز کو اٹھارہ میچز مل چکے ہیں سری لنکن کرکٹرز کو اب تک یہ جو لیگ کے میچز ہیں وہ پندرہ مل چکے ہیں لیکن یہ ایک چیز دیکھئے کہ پاکستان کے جو بابر آزم ہیں ان کو صرف بارہ میچز ملے اور انہیں نو سو دو رن سکور کی ہیں اس لسٹ کے اندر میں اگر کوئی بھارتی دیکھوں تو انڈیا کی طرف سے شیکھر دھون نے دس میچز کے اندر چار سو ستائیس رن سکور کی ہیں اور ان کا ہائیس جو ہے وہ نینٹی ایٹھ ہے بنگلہ دیش کے تمیم اقبال اٹھارہ میچز کے اندر چھے سو چوبیس رن سکور کر چکے ہیں جس میں ایک سنچری اور پانچ ففٹیاں شامل ہیں لیکن بابر آزم ان سے کہیں آگے موجود ہیں اب کیونکہ پاکستان کرکٹ ٹیم نے ہالنڈ کے خلاف جانا ہے ہالنڈ کے خلاف پاکستان نے تین ونڈے میچز کی سریز کھیلنی ہے جو کہ آئی سی سی ورلڈ کپ سپر لیگ کا حصہ ہے اور یہ کووڈ کی وجہ سے گزشتہ سال سریز کھیلی جانی تھی جو کہ پوسپونڈ ہوئی تھی اور اب یہ سریز دوبارہ اس سال کھیلی جانی ہے بلکہ یہ دوہزار بیس میں سریز ہونی تھی جون میں جو کہ کووڈ کی وجہ سے پوسپونڈ ہوئی تھی اور